پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اور اس کے بعد اسی کفن میں لے پھر کر اسے اسی کے ساتھ دفن کرنا کہ حضرت یہ شریعت میں درست ہے حضرت میرے سوال ہے بہت شکریہ بہت شکریہ حضرت سے اس کی تفصیل سمجھتے ماشاءاللہ عمران خان مونیر جو ہے ایڈیا سے کال کر رہے ہیں محسور سے اللہ تبارک و تعالی آپ کی محبتوں کا قبول فرمائے اور آپ کی دعائیں جو ہمارے حق میں قبول ہوں ہم بھی آپ کی سلامتی ایمان اور سامان کی دعا کرتے ہیں باقی آپ نے جو سوال کیا کہ جو ہے وہ کفن کے اندر جو ہے پیرو مرش کا شجرہ رکھنا جا اسی طریقے سے اس کی کوئی عطا کی ہوئی چیز جو ہے بطورے جو وہ برکت کے لئے رکھنا اصل میں ایسا کرنا ثابت نہیں ہے ایسا کرنا شریعت سے ثابت نہیں ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ مرنے کے بعد تو ایمان اور عمل صالح ہی جو ہے وہ انسان کے لئے کارگر ثابت ہوگا ہاں زیادہ زیادہ عصالہ ثواب جو ہے ان کے لئے دعا مغفرت اور عصالہ ثواب جو ہے وہ اس کے کرنے کی ضرورت ہے لیکن جو ہے کفن کے اندر اس طریقے سے شجرہ رکھ دینا یا یہ کوئی اور ایسی جو ہے متبرک چیز رکھ دینے کا بظاہر جو ہے اس مجید کو کوئی نفع ہونے والا نہیں ہے اس سے اس کو کوئی نفع ہونے والا نہیں ہاں شجرے کے توصل سے آپ جو اس کی مغفرت کی دعا کرنے کی آلے شجرے بھی جتنے بزرگ ہیں ان کے توصل سے میں دعا کرتا ہوں کہ میرے فلا مرہوم کی مخشش کر دے یا فلا شخص کی مغفرت فرما دے تو یہ کر سکتے ہیں لیکن کفن کے اندر ایسی چیزیں رکھنا کیا کہ ان چیزوں کی بھی توہین ہے زیادہ کہ وہ لکھیوی چیزیں ہوں گی قرآنی آیات ہوں گی نام ہوں گے ایسے تو اس لئے ایسی چیزیں جو رکھنا سے ثابت نہیں ہیں اور ایسا نہیں کرنا چاہیے بعض لوگ غلاف کعبہ کا بھی کچھ ٹکڑا حصہ رکھنے کا سننے میں آیا ہے جو بھی چیزیں ہیں تو برکت کے لئے رکھتے ہیں لوگ لیکن بات ہوئی ہے کہ اب تو ایمان عمر سالکہ مانے والا ہے کیا کہ یہ ایسی تکالفات سے کچھ ہونے والا نہیں ہے اور اس کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے جزاکہ خیر